بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک تھاگوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ اسی طرح حسن سے مسکراتے رہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے دو گاڑیاں لے کے ہیں جو کہ فورسیل ہے اور آپ ان گاڑیاں کو آسان کس طرح پر خرید سکتے ہیں کونسی گاڑیاں کس طرح آپ ان کو خرید دیں گے آج کی ویڈیو میں مکمل ریٹیل ان کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی دفعہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو ہر روز گاڑیوں کی ویڈیوز ملتی رہیں سو دوستوں ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی پہلے نمبر پر جو ہم نے گاڑی رکھی ہے اس کی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کونسی گاڑی ہے اور آپ اس کو کس طرح خرید سکتے ہیں دوستوں یہ ہے ٹیوٹا کرولا ایکس ایل آئی اور اس کا جو ویڈیانٹ ہے یہ اوٹومیٹک ویڈیانٹ میں گاڑی آتی ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کے موبائل سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گاڑی اس کی ڈیفرنٹ اینگل سے میں نے آپ کے ساتھ پچر شیئر کی ہیں تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستوں یہ گاڑی آپ کو ریجسٹر فارم میں ملے گی اور اب تھوڑی سی آپ کو پیمٹ کے حوالے سے بتا دوں جو اونر کی ڈیمانڈ ہے وہ تین لاکھ روپے آپ نے ڈاؤن پیمٹ کرنی ہے جو کہ آپ نے اڈوانس میں کرنی ہے اور اس کے علاوہ منتلی انسٹالمنٹ کی ڈیمانڈ ہے یارہ ہزار روپے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جس کو آپ بعد میں کم بھی کروا سکتے ہیں اور دوستوں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں نون بینک کے اوپنی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پانچ سال کے اندر اندر آپ نے ان کے پیسے پی کرنے آئے اور اس طرح آپ اس گاڑی کو آسان کسوں پر گھر بیٹے خرید سکتے ہیں اب دوستوں آپ کو بتا دوں آپ ان کے ساتھ رابطہ کسوں نہ کر سکتے ہیں تو رابطہ کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے دوستوں جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن جب آپ وزٹ کریں گے ٹائٹل پہ آپ کلک کریں گے نیچے ڈسکریپشن بوکس اوپن ہو جائے گا وہاں پر آپ کو دو کونٹیکٹ لنک ملیں گے جو نومبر ون پہ کونٹیکٹ لنک ہوگا وہ اس گاڑی کے اس پر آپ لوگ جیسے کلک کریں گے تو اس گاڑی کی پوری ڈیٹیل اور اس کے علاوہ اس کے اونر کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اور وہاں سے آپ اس کار کو آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں باقی یہاں پر آپ اس کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اس کی جو اینا فرانٹس لوگ آپ چیک کریں اور دوستوں آپ میں آپ کو دوسری گاڑی کی انفرمیشن دیتا ہوں کہ وہ کونسی گاڑی ہے اور آپ اس کو کس طرح خرید سکتے ہیں اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے تو چلیئے بڑھتے ہیں آج کی اپنی دوسری گاڑی کی طرف جی تو گائز آج کی جو دوسری نمبر پر ہمارے پاس گاڑی ہے یہ ہے سزوکی کلٹس اور جیسا کہ یہاں پر آپ کی سامنے نظر آ رہی ہے کلٹس گاڑی ہے سزوکی کلٹس وی ایکس آر اس کا ویرینٹ ہے اور یہ گاڑی دو ہزار بارہ موڈل ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یوسٹ ہے اور ٹرانس میشن کی بات کی جائے تو یہ جو اینا مینویل ٹرانس میشن میں یہ گاڑی آتی ہے اور یہاں پر جیسا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی آپ کو ریجسٹر کروا کے دیں گے اونر آپ کے نام پر اگر آپ اپنے نام پر کروانا چاہتے ہیں ظاہری بات ہے گاڑی خریدیں گے آپ کو اپنے نام پر کروانی پڑے گی تو اس کی فیس لگتی ہے لیکن وہ آپ کو اونر کروا کے دیں گے اور اب آپ کو بتا دوں آپ جو اینا اس کو کس طرح خرید سکتے ہیں تو ڈاؤن پیمنٹ جو اونر کی ڈیمانڈ ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ہے جو آپ نے ان کو اڈوانس میں پیے کرنی ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے اس کو آپ کم بھی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو منتل انسٹالمنٹ ہے وہ آٹھ ہزار روپے کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو بھی آپ جب فائنل کروائیں گے تو یہ بھی آپ کی اوپر نیچے ہو جائے گی اس کے علاوہ جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ سات سال کے یعنی کہ ایک سے سات سال کے درمیان آپ نے ان کے پیسے پیے کرنے ہیں اور یہ گاڑی بھی نون بنگی کو اپنی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر کسی بنگ کے اس گاڑی کو آسانی کے ساتھ پر چیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی ہیڈن چارجنز ہے نہ کوئی ایکسٹرا فیس آپ سے لی جائے گی دس سے پندرہ دن کا پروسیس ہے اس کے اندر آپ کے سارا جو ہے وہ کلیر کر دیں گے اور گاڑی آپ کو مل جائے گی اور اس گاڑی کا بھی طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ فون نمبر دیا کریں فون نمبر میں اس لیے نہیں دیتا اگر آج ہی یہ گاڑی سیل ہو جاتی ہے شام تک یہ گاڑی سیل ہو جاتی ہے لیکن ویڈیو تو چلتی رہے گی ہمارے چینل پر تو پھر جو ہے نا وہ لوگ بار بار اونر کو ڈسٹراب کرتے ہیں کال کرتے ہیں اور ڈسٹراب ہوتا ہے اور اس لیے ہم لنک دیتے ہیں ڈسکرپشن میں وہ لنک ہوتا ہے جیسے گاڑی سیل ہو جاتی ہے تو وہ لنک ایکسپائر ہو جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ واقعی گاڑی سیل ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی بندہ ڈسٹراب نہیں ہوتا تو اس لیے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جائیں